پینٹنگز کے بارے میں یہ سنا جاتا ہے کہ یہ آئل پینٹنگ ہے یہ وارٹر کلر پینٹنگ ہے یہ پیسٹل کلرز پینٹنگ ہے یہ ایکریلک ہے یہ این ایمل ہے یہ چارکول پینسل کا سکیچ ہے یہ گریفائیڈ پینسل کا سکیچ ہے بہت سی کیٹگریز کے بارے میں آپ لوگوں کو سنا جاتا ہے لیکن عمومی طور پر تو کچھ آرٹسٹ کو بھی نہیں ان کی ڈیٹیل کا پتا آرٹسٹ کو عموماً سب کو پتا ہوتا ہے لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان کی ڈیپ ڈیٹیلز کا علم نہیں ہوتا اور عام بندے کو بھی اس چیز کا نہیں پتا ہوتا کہ آئل پینٹنگ اور وارٹر کلر میں کیا فرق ہے اگر ہم آرٹسٹس کی بات کریں تو آرٹسٹس کو آئل پینٹس اور وارٹر کلرز کے فرق کو ایک دفعہ ہی دیکھنے میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ وارٹر کلر ہے یہ آئل پینٹنگ ہے لیکن اکریلک اور آئل پینٹنگ میں فرق کرنا قدر مشکل ہے تو آئل پینٹنگ اور وارٹر کلر کی اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آئل پینٹنگ کون سی ہے یہاں پہ اور وارٹر کلرز پینٹنگ کون سی ہے جو آئل پینٹس ہیں وہ تھک ہوتے ہیں پیسٹ کے جیسے ہوتے ہیں ٹوپیسٹ کے جیسے اور جو وارٹر کلر ہوتے ہیں وہ پیلٹ میں ہوتے ہیں یہ دو چیز ہیں اور جو اکریلک کلر ہے وہ بھی ٹوٹھ پیسٹ کی طرح کا تھک ہوتا ہے لیکن وہ پانی پیسٹ بیسٹ ہوتا ہے یعنی وارٹر بیسٹ اور جو آئل پینٹس ہیں وہ آئل بیسٹ ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں گیلری میں کہ یہاں پہ آئل پینٹس کون سے ہے اور وارٹر کلر پینٹنگز کون سے لگی ہوئی ہیں یہاں پہ عمومن ساری آئل پینٹنگز ہیں لیکن کچھ وارٹر کلر کی پینٹنگز بھی موجود ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ کو دکھاؤں گیلری کی یہ جو سائیڈ ہے نا یہاں پہ زیادہ تر سٹوڈنٹس کا کام آویزہ ہیں یہ بزرگ کی جو پینٹنگ ہے یہ میری ہے بکی ہے یہ سٹوڈنٹس کا کام ہے یہ مجھے محمد زبیر زاہد صاحب ہیں جو پی ٹی سیل کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے مجھے گفٹ کی وہ بہت اچھے کیلی گرافر ہیں اچھا یہ ایک پینٹنگ ہے یہ میری سٹوڈنٹ جویریہ ہیں انہوں نے بنائی ہے یہ دیکھیں یہ جویریہ نے اپنا نام لکھا ہے آپ کو یہاں پہ نام پہ محسوس ہو رہا ہوگا یہ تھکنس یہ آر ہے نا جو آر اس آر کے اوپر دیکھیں کتنی تھکنس یہ پیسٹ ٹائپ کا پینٹ ہے اور یہ ہے آئل پینٹ ایکچولی یہ آپ اگر اس کے قریب سے اس کو دیکھیں تو بھی یہ تھک سٹروکز اس پہ آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ یہ اگر ہم پینٹنگ کو دیکھیں تو یہ تو مارکر سے کام انہوں نے کیا ہوا ہے اور یہ اوپر کچھ انہوں نے کاغذ چپکائے ہوئے ہیں یہ ساری آئل پینٹنگز ہیں یہ بھی یہ بھی یہ بھی اوپر جو لگی ہوئی ہے یہ ہے انیمل پینٹ یہ تھک نہیں ہوتا لیکن بہت زیادہ آئلی ہوتا ہے اتنا تھک نہیں ہوتا لیکن یہ ان سٹوڈنٹس نے مل کے بنائی ہے یہ نا بڑا عجیب سا عجیب سی چپ چپ آٹس اس میں ہوتا ہے اچھا یہاں پہ یہ تو ہوگی سٹوڈنٹس کی سائیڈ اگر میں اس سائیڈ پہ آؤ نا تو یہاں پہ یہ سب آئل پینٹنگ ہے لیکن ایک وارٹر کلر کی پینٹنگ ہے جو جس میں ذرا بھی تھکنس نہیں ہے بلکل فلائٹ ہے پانی کے ہلکہ ہلکہ آپ کو وارٹری سٹروکز یہاں پہ نظر آئیں گے یہ دیکھئے اور یہ کرن جاوید نے بنائی یہ بلکل تھکنس نہیں ہے تھک نہیں ہے بلکل پلین ہے ایک ہی ہوگی ایک اور وارٹر کلر کی میں آپ کو پینٹنگ دکھاتا ہوں یہ سب آئل پینٹنگ ہیں یہ دیکھئے جوہینس ویری میر کی جو گرل ویڈ دا پرل ایر رنگ کی پینٹنگ ہے یہ وہ ہے اور اس میں آپ کو وارٹر سٹروکز آئل پینٹنگ نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کو وارٹر کلر یہ شیٹ پہ بنی ہوئی ہوتی ہے یہ کینویس نہیں ہوتا اس کا شیٹ ہوتی ہے لیکن پیچھے جو میں نے آپ کو پینٹنگ دکھائی ہے وہ کینویس پہ ہے یہ والی یہ جو بابا جی کی درمیان میں پینٹنگ ہے یہ کینویس پہ بنائی گئی ہے تو وارٹر کلر اور آئل پینٹنگ میں یہ فرق ہے اچھا اب یہ سوال ہے کہ اگر ہمیں گھر کے لیے کوئی پینٹنگ خریدنی چاہیے یا بنوانی چاہیے تو ہم کون سی پینٹنگ بنوائیں یہ اپنی اپنی چوائز پہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ کچھ لوگ آئل پینٹنگ پسند کرتے ہیں کیونکہ انہیں شائن اچھی لگتی ہے لیکن وارٹر کلر میں بھی اگر اچھا کام کیا گیا ہو تو اچھی شائن ہوتی ہے کچھ لوگ وارٹر کلر کی پینٹنگز کو پسند کرتے ہیں لیکن میری جو ذاتی رائے ہے میری ذاتی رائے کے مطابق اگر آپ نے گھر کے لیے کوئی پینٹنگ خریدنی ہے تو آپ کو آئل پینٹنگ خریدنی چاہیے کیونکہ آئل پینٹنگ یہاں بنوانی چاہیے آرڈر کرنی چاہیے آپ مجھے بھی آرڈر کر سکتا ہے آئل پینٹنگ پڑی دیر تک زندہ رہتی ہے آئل پینٹنگ پہ جو آئل ہے یہ پینٹنگ کو ڈل ہونے نہیں ہونے نہیں دیتا جلدی اور اس کے علاوہ یہ اس کے کلر ڈل بھی نہیں ہوتے جلدی اور وارٹر کلر کے ہو جاتے ہیں کچھ دیہائیوں بعد لیکن آئل پینٹنگ زیادہ عرصہ تک رہتی ہے دوسرا یہ مضبوط ہے یہ کینوس پہ بنائی گی ہوتی ہے کپڑے پہ بنی ہوتی ہے اس پہ جو آئل یوز ہوتا ہے اگر اسے پروپر وارنش کیا جائے ہر ایک سال بعد ایک سال تو نہیں دس سال لگانے پہلے تو آرٹسٹ کو چاہیے وہ پروپرلی اس پہ وارنش کر کے کلائنٹ کو پینٹنگ دے اگر اس کو دس سال بعد وارنش کیا جائے تو پھر یہ بڑی لمبی اس کی زندگی ہوتی ہے یہ جو چار چار سو چھے چھے سو سال پرانی پینٹنگز ہمیں میوزیمز میں ملتی ہیں ان سے اچھا مٹیریل ہم آج کل استعمال کرتے ہیں ان کا کوئی اتنا اچھا مٹیریل اس دور میں نہیں تھا ہاں نیچرل پیگمنٹس وہ یوز کرتے تھے لیکن آج کل کے دور میں جو کیمیکلائز پینٹس ہم یوز کرتے ہیں دوزار آئی تینک بیسٹ تینکیو سو مچ فور وچنگ دو ویڈیو اللہ حافظ